اورے گائرو سیزن 3 اپیسوڈ 5 کی سٹارٹنگ میں ہکی گائے ہیرا سکا سنسے سے پوچھتا ہے پرامپ کے بارے میں ہیرا سکا سنسے بتاتی ہیں کہ سکول کافی ادھا سوچ رہا ہے پرامپ کو کینسل کرنے کے بارے میں کیونکہ سکول کے اتھارٹی پیرنٹ سے کافی ادھا اچھی طریقے سے بات نہیں کر پا رہی ہیں تو پھر ایکی گائے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سکول اور پیرنٹس کچھ نہیں کر پاتے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے پیچھے ہٹ جائیں ہیرا سکا سنسے کہتی ہیں انہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پرامپ کینسل ہو جائے گا کیونکہ سکول اتھارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور ویسے بھی ہیرا سکا سنسے کے سارے کے سارے اپینین کو ایک آؤٹس آرڈے کا اپینین مانا جاتا ہے ہیرا سکا سنسے ہکی گائے کہتا ہے لگتا ہے بڑے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہیرا سکا سنسے کہنے لگتی ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے اگر وہ کوئی بڑی پوزیشن پہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہیرا سکا سنسے ہکی گائے سوچنے لگتا ہے جب تک کسی پرابلم کو پرابلم نہ سمجھا جائے تب تک وہ پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کسی چیز کو پرابلم بنا دے تو اسے سبھی لوگ پرابلم ماننے لگتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ پوری طریقے سے چیکمیٹ ہے آنگے ہیرا سکرسن سے ہکیگا ایسے کہتی ہے لگتا ہے تم اس پرامپ کو لے کے کافی سیریس ہو لیکن یوکی نہیں چاہتی ہے کہ تم اس کی مدد کرو تو پھر ہکیگا کہنے لگتا ہے اسے عادت ہو گئے گرلز کی جو کہ اس کا اٹنشن لینا چاہتی ہے ہیرا سکرسن سے یہ سن کے ہستی ہیں اور پھر کہنے لگتی ہیں یوکی بھی خود کی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اس پرامپ کو کرنے کی اور ہیرا سکرسن سے چاہتی ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے کوشش کرتی رہیں جس کا مطلب ہے یوکی کی ڈاریک مدد کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے آلہ ہے اسے کوئی اور طریقہ ڈھوننا ہوگا یوکی کی مدد کرنے کا کیونکہ اب وہ لوگ اس ایج پہ آ چکے ہیں جہاں پہ انہیں خود کا سامنا کرنا ہوگا ہیکی گاہ پھر پوچھنے لگتا ہے کیا ہی چیز ہیرا سکرسن سے کے ساتھ بھی ہوتی ہیرا سکرسن سے کہتی ہیں ہاں انہوں نے بھی کافی سوچا پھر ایک چیز کو چنا اور اس کے مددس کے اوپر ریگرٹ کیا اور یہ کبھی نہ کتم ہونے آلی سائیکل ہے جو کہ ابھی بھی چلی رہی ہے ہیکی گاہ کہنے لگتا ہے اگر اس طرح کی بات ہے تو اسے نہیں لگتا کہ یوکی سے بینا بات کی یا دور رہنے کا کوئی فائدہ ہے لیکن تب ہیرا سکرسن سے کہنے لگتی ہے کہ یہاں پہ سب سے ضروری ہے کہ تم یوکی سے کس طریقے سے بات کرتے ہو ہیرا سکرسن سے کے بات سن کے ہیکی گاہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے یوکی نے کس طریقے سے کہا تھا کہ اسے ہیکی گاہ کی مدد نہیں لینی ہے ہیکی گاہ کہنے لگتا ہے اس بار کی سیچیشن کافی دھا کریٹیکل ہے کیونکہ اس بار ان دونوں کی گول ایک دوسر سے بالکل الگ ہیں تب ہیرا سکرسن سے کہنے لگتی ہے آگر وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے ابھی تک کی ساری چیزوں میں ان کی گول ایک دوسر سے الگی تھے لیکن انہیں خود کے ایکسپیڈینس کی اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے ہیکی گاہ بھی ہرا سکرسن سے کی باتوں کو سن کے مسکرانے لگتا ہے اور پھر ہیکی گاہ کہنے لگتا ہے ہرا سکرسن سے سے کہ اگر وہ اس طریقے سے اس معاملے میں زیادہ پڑھیں گی تو ہو سکتا ہے انہیں تھوڑی مشکل ہو ہرا سکرسن سے کہتی ہے زیادہ زیادہ انہیں ان کی جوب سے نکال دیا جائے گا ویسے بھی اگر ان کو ان کی جوب سے نکال دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی شادی بھی ہو جائے ہیکی گاہ پھر ہرا سکرسن سے کو دیکھ کے سوچنے لگتا ہے اچھا ہوگا کہ کوئی پہلے ہی ان سے شادی کر لے نہیں تو ہیکی گاہ نے مند کو بدل لے گا ہیکی گاہ جب ماں سے جانے لگتا ہے تو ہیرا سکر سنسے اسے سوری کہتی ہے نہ بتانے کے بار میں کہ وہ سکول کو چھوڑنے آلی تھی ہکی گائے کہتا ہے کوئی بات نہیں اور ہیرا سکر سنسے اسے دیکھ کے مسکرا رہی رہتی ہے اس کے بعد ہکی گائے جا رہا رہتا ہے یوکی سے ملنے کے لئے لیکن راستے میں ایروہا مل جاتی ہے اور پھر کہنے لگتی ہے اندر سپسے ممبر سی الہوڑ ہے اور وہ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یوکی نے منع کیا ہے تو پھر ہکی گائے کہنے لگتا ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے اور پھر ایروہا تھوڑا بہت سوچتی ہے اور پھر ہکی گائے کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے جاتی ہے ایروہا پھر ہکی گائے سے کہتی ہے وہ اسے یہاں پر اس لئے لائی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اگر ہکی گائے ابھی اندر جائے گا تو کافی ادھا دکت ہو جائے گی ہکی گائے کہنے لگتا ہے اسے پتا ہے کہ اسے کس طریقے سے بات کرنی ہے یوکی سے اس کے بعد ایروہا کہنے لگتی ہے اسے پتا ہے نا کہ وہ کچھ بھی کر لے لیکن یوکی اس کی مدد نہیں لے گی لیکن پھر بھی آخر ہکی گائے اس چیز کو لے کے اتنا سیریس کیوں ہے تو پھر ہکی گائے کہنے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور ویسے بھی ایروہا ہی تو چاہتی تھی ہکی گائے کہ ان سبھی چیزوں میں مدد لینا ایروہا کہنے لگتی ہے وہ یہ سی چیزیں ایروہا کے لے کرنا چاہتا ہے ہکی گائے پھر کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے پاس اس کے خود کے اور بھی ریزن ہے تو پھر ایروہا اس کے کالوں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کیا ریزن ہے تو پھر ہکی گائے کہنے لگتا ہے کیونکہ وہ ان سبھی چیزوں کے لئے ذمہ دار ہے ایروہا ہکی گائے کی یہ بات سن کے حیران ہوتی ہے اور پھر کہنے لگتی ہے اسے نہیں لگا تھا کہ ہکی گائے کچھ اس طریقے کی بات کو کہے گا آگے ہکی گائے کہنے لگتا ہے اس کی وجہ سے ہی ان لوگوں کا ریلیشن اتنا آدھا کومپلیکیٹڈ ہوا ہے اس لئے اسے لگتا ہے کہ وہ ان سبھی چیزوں کے لئے ریسپونسبل ہے اور پھر ایروہا کہنے لگتی ہے جو چیزیں ابھی ہکی گایا نے اس سے کہی ہیں کیا وہ یہی سائے چیزیں یوکی سے بھی کہنے والا ہے ہکی گایا کہتا ہے شاید پھر ایروہا کہنے لگتی ہے سرویس کلپ کی ہونے سے سٹوڈنٹ کاؤنسل کو کافی مدد ملتی ہے اور وہ اس چیز کو کرنے کے لئے ہکی گایا کے اوپر پوری طریقے سے ڈیپنڈنٹ ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایروہا اور ہکی گایا باتیں کرتے ہوئے جا رہے رہتے ہیں ایروہا کہتی ہے اتنا کافی نہیں ہوگا یوکی کو کنونس کرنے کے لئے تو پھر ہکی گایا کہنے لگتا ہے کیا ایروہا اس کی مدد کر سکتی ہے ایروہا کہتی ہے لڑکیاں جلدی اپنے مند کو نہیں بدلتی ہیں اور جب چیزیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ ایسا دکھاتی ہیں کہ انہوں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہکی گایا پھر سوچنے لگتا ہے لڑکیاں مہتی عددہ بری ہوتی ہیں یا پھر سپس ایروہا اتنی زیادہ بری ہیں دینہ میں یوکی کو دکھایا جاتا ہے یوکی پلان کی اوپر ہی کام کرے رہتی ہے تب ہی وہاں پہ ہکی گایا اور ایروہا آ جاتے ہیں جس کے بعد یوکی پلان والے بوڑ کو پلٹ دیتی ہے تیٹیل بھی لے لی ہیں تو پھر ہکی گایا یوکی سے پوچھنے لگتا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا تو پھر یوکی کہتی ہے ہکی گایا کو اس کے بارے میں جنتہ کرنے کی زورت نہیں ہے تب ہی ایروہا ہکی گایا کو اشارہ کرنے لگتی ہے تو پھر ہکی گایا یوکی سے اس کا پلان پوچھتا ہے یوکی کہتی ہے وہ لوگ ابھی اپنے پلان کے بارے میں سوچی رہے ہیں ہکی گایا یہ سن کے سوچنے لگتا ہے سکول چاہتا ہے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ لیکن ہم لوگ چاہیں تو اسی چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں یوکی کہنے لگتی ہے اسے بھی اس بار میں پتا ہے اور وہ اس بار میں سوچ رہی ہے ہیکی گاہ سوچنے لگتا ہے یوکی بھی پوہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس پرامپ کو کروا کے رہے تب ہی ہیکی گاہ جاتا ہے پلان والے بورڈ کے پاس اسے موڑنے لگتا ہے یوکی یہ دیکھ کے کچھ نہیں گیتی ہے اور دوسری طرف مو کر لیتی ہے ہیکی گاہ پھر ان کے پلان کو اچھی طریقے سے دیکھنے لگتا ہے پھر وہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کیا ان دونوں نے ہی سائے چیزیں سوچی ہیں ایروہ کہتی ہے ہاں اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ایڈیا کو ہی سپا سپ کینسل کر رہے رہتے ہیں آنگے ہیکی گاہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ آخر ان کے اس پلان کے سکسس ہونے کے کتنے چانسز ہیں یوکی کہتی ہے ایک ٹھیک ٹھاک چانسز ہے کیونکہ وہ لوگ سارے کے سائے وہ چنجز کر رہے ہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں ایک ہی گاہ کہتا ہے اگر یہ نارمل چیز ہوتی تو وہ لوگ اپروف کر دیتے لیکن اس بار یہ نارمل نہیں ہے وہ لوگ ڈیمانڈ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ چنجز چاہیے وہ لوگ ایسا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ پرام کینسل ہو جائے اس کے بعد دیکھے گاہ کہنے لگتا ہے کہ اسے یوکی سے اکیلے میں بات کرنی ہے جو سنگے یوکی تھوڑی سے حیران ہوتی ہے اور یہ روحہ کہنے لگتی ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے لیکن یوکی کہتی ہے یہ پرام سے لیٹیٹڈ ہے تو اسے رکنا چاہیے ایک ہی گاہ پھر کہنے لگتا ہے ان لوگوں کے پلان خراب نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوچنا ہوگا ایک ہی گاہ پھر کہنے لگتا ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے وہ صرف صرف چاہتا ہے کہ یوکی اسے اسی طریقے سے اپنے پلان بتایا جیسے وہ باقی سبی کو بتاتی ہے ایک ہی گاہ صرف وہی کرے گا جو یوکی اس سے کہے گی کیونکہ وہ لوگ اس طرح کی سیچوئیشن میں پہلے بھی فس چکے ہیں تو پھر یوکی کہنے لگتی ہے وہی تو وہ لوگ پہلے بھی اس طرح کی سیچوئیشن میں آ چکے ہیں اور وہاں پہ بھی وہی ہوا تھا جو ابھی ہونے جا رہا ہے یوکی کہنے لگتی ہے اس کی بہن نے جو اسے کہا تھا ہیکی گاہ اسے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے نا ہیکی گاہ کہتا ہے ہاں وہ اسے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ سائے چیزیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس لئے وہ رسپونسیبیلٹی لینا چاہتا ہے جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ طریقہ نکالی لیتے ہیں اور وہ لوگ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے پھر ہیکی گاہ سوچتا ہے یوکی کے بارے میں جہاں پہ اس نے کہا تھا کہ ضوعت پڑھنے پہ وہ اسے بچائے ہیکی گاہ پھر یہی چیز یوکی سے کہتا ہے کہ وہ اسے بچانا چاہتا ہے ہی روحہ ہیکی گاہ کی یہ ساری باتیں سن کے تھوڑی حیران ہوتی ہے تب ہی یوکی کہنے لگتی ہے اب ہیکی گاہ کو اسے بچانے کی ضوعت نہیں ہے ہیکی گاہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں مدد نہیں کروں گا ہی روحہ ہیکی گاہ کی یہ ساری باتیں سن کے حیران ہو جاتی ہے تب ہی ہیکی گاہ کہنے لگتا ہے یوکی سے کیا تمہیں چیلنج یاد ہے جو ہیرا سکر سنسے نے ہمیں دیا تھا ہیرا سکر سنسے نے ان دونوں کو ایک چیلنج دیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا کام کرتے ہیں سروس کلپ ہیں اور پھر ہیکی گاہ کہتا ہے وہ ابھی بھی اسی چیلنج کو پورا کرنا چاہتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے فرق نہیں پڑھتا کہ یوکی پرام کو کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے لیکن وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے گا خود سے پرام کو کرانے کی ہیکی گاہ من میں سوچ رہا رہتا ہے یوکی کو اب اس نے کہہ دیا ہے چیلنج کے بارے میں تو ہو سکتا ہے وہ اس بات کو لے کی تھوڑے سے سوچے پھر یوکی ایروہاں سے پوچھتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو پھر ایروہاں کہتی ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے جب تک پرام ہو پاتا ہے ہیکی گاہ من میں سوچ رہا رہتا ہے پتہ نہیں یوکی اس چارنج کو ایکسپٹ کرے گیا نہیں ویسے اسے ہارنا بلکل بھی نہیں پسند ہے یوکی پھر کھڑی ہوتی ہے اس کے چارنج کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے جو بھی ہارے گا اسے جیتنے آلے کی بات کو ماننا پڑے گا ہیکی گاہ یوکی کی باتوں کو سنگے کافیدہ حیران ہوتا ہے تب ہی ایروہاں کہنے لگتی ہے کہ اس کی سکل ابھی کافیدہ عجیب سے لگ رہی ہے اور پھر یوکی بھی کہنے لگتی ہے ہاں سچ میں ایروہاں سوچ رہی رہتی ہے آخر یہ بھی تھا گیا ایک بریک اپ یا پھر ایک لور سکوائرل ان دونوں کے ابھی کی باتوں کو سنگے لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑی بے کوف ہوں اور مجھ یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں آئی اور ایروہاں بھی چاہتی تھی کہ ہکی گاہ ان سبھی چیزوں کی رسپونسیبلٹی لے تب ہی یوکی کہنے لگتی ہے ہکی گاہ کو اچھی طریقے سے پتہ ہی ہوگا کہ یوکی کو ہارنا نہیں پسند ہے ایروہاں آگے سوچنے لگتی ہیں ان دونوں کی باتیں کتنی کمپلیکیٹڈ تھی لیکن پھر بھی ان کا ریزولٹ کتنہ کلیر ہے اور اگر ہکی گاہ اتنا زیادہ سیریس فیس بنا کے اس سے سوال پوچھ رہا رہتا تو وہ کوئی بھی ریپلائی نہیں کر پاتی لیکن ان سبھی چیزوں کی بات بھی وہ چاہتی ہیں کہ ہکی گاہ ان سبھی چیزوں کی رسپونسیبلٹی لے لیکن ہکی گاہ نے ابھی تک اس چیز کو سچ میں نہیں کیا ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہکی گاہ رسپونسیبلٹی آلی چیز کو ایک ایکسکیوز کی طرح استعمال کرے اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ ہکی گاہ یوں ہی یوں کی یہ تینوں ہی کتنے آدھا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن وہ خود بھی کافی آدھا کمپلیکیٹڈ ہے